مجھے نہ ہو میرا پیسہ چاہیے میں کسی حال میں بھی نہیں مانوں گا مجھے پیسہ چاہیے ہی چاہیے آج میرا پیسہ نکالو نہیں تو یہ موٹر سیکل یہیں چھوڑ دو ارے پورے چھ سال ہو گئے تمہیں پیسے لیے ہوئے جو یہ موٹر سیکل تم چلا رہے ہو اسی کو خریدنے کے لیے تم نے مجھ سے پیسے لیے تھے آج تو میں پیسے نہیں لوں گا یہیں موٹر سیکل ہی رکھوں گا ارے موڈی جی کوئی ادھار کے پیسے اتنی سکتی سے مانگتا ہے جتنی سکتی سے تم اپنے پیسے مانگ رہے ہو حلال تو میرے پاس پیسے ہے نہیں اگر تمہارا موٹر سیکل لینے سے پیسہ پورا ہو رہا ہے تو رکھ لو موٹر سیکل میں نے تم سے پچاس ہجار روپے ادھار لیے تھے یہ موٹر سیکل مسکل سے چار پانچ ہجار کی پکے گی یہ تو بالکل خدارہ ہو گئی چھ سالوں میں رکھ لو تم یہ موٹر سیکل ہی رکھ لو ارے نا ہو لیے تو میں بھولی گیا یہ موٹر سیکل تو کسی قیمت کی نہیں ہے ایسا کروں مجھے پیسہ لان کے دوں یہی پہ پیسہ کسی سے بھی مقبہ ہو اخلیس کو پھون کر کے مقبہ ہو میں آس تمہیں جانے نہیں دوں گا پھون کر کے بلاؤ اخلیس کو ارے اخلیس تو آ گیا اور اخلیس اپنے ساتھ اسپیکٹر یوگی جی اور سب اسپیکٹر عبیسی جی کو لائے آئے لاؤں گا نہیں موڈی جی اپنے ساتھ لاؤں گا نہیں میں پولیس کو میں اپنے ساتھ اسپیکٹر یوگی جی اور سب اسپیکٹر عبیسی جی کو لائے آئے ہوں سمجھے کوئی اتنی سکتی سے پیسے مانگتا ہے اسی لیے میں لائے ہوں ان کو اپنے ساتھ ارے بھائی موڈی جی اتنی سکتی سے پیسے مانگتے ہو کسی سے انسانیت نام کی بھی چیز ہوتی ہے کوئی کیا تمہارے اوپر کسی کا پیسہ نہیں آرہا ہے تم نے دے دیا کسی کا پیسہ تمہارے بھی اوپر کسی نہ کسی کا پیسہ آتا ہوگا انہی یوگی جی آپ اتنے سفارتی بننا ہے راہل کے آپ آئے ہیں ہم درد بن کے تو میرا پیسہ مجھے دل بات ہو سمجھے مجھاک کی مات ہے پورے پچاس ہجار روپہ ہے میرے اوپر کسی کا اتار نہیں ہے انہی یوگی سر جی مجھے یاد آگیا سائد آپ بھول گئے ایک سال پہلے امیس ساجی آئے تھے اپنے پاس وہ یہ سکایت لے کے آئے تھے کہ موڈی جی ان کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں سمجھے یاد آیا آپ کو ارے ہاں مجھے یاد آگیا یاد آگیا مجھے ارے موڈی جی ابھی تو آپ بہت سفائی دکھا رہے تھے کہ میرے اوپر کسی کا اتار نہیں رہتا ہے پچھلے سال تو امیس ساجی آپ کے خلاف ایک سکایت لے کے آئے تھے کہ آپ ان کا پیسہ نہیں دے رہے ہو ارے میں کہاں سے دیتا پیسہ یہ بتاؤ کہاں سے دیتا امیس ساجی کا پیسہ ہی تو اٹھا کے میں نے راہل کو دے دیا تھا چھ سال پہلے امیس ساجی نے مجھے پچاس اجار روپے رکھنے کے لیے دیئے تھے وہ ہی اٹھا کے میں نے اسے دے دیئے اس نے کہا پرسوں پاپس کر دوں گا آج ہو رہا ہے اس کا پرسوں راہل اور سونیا جی پورے ایک مہینے کے لیے رکھنے کے لیے آئے ہم آپ کے یہاں میمان بن کے دیکھتے ہیں کتنی میمان نواجی کرتے ہو تم ہماری جہاں پر بھی راہل ملتا تھا کہتا تھا کہ گھر آنا گھر آنا اس بار آئی ہی گئے میں اور یوگی جی دونوں لوگ میرے اور یوگی جی کی آتے ہی تمہارے چہرے مرجہ کیسے گئے خوش کیوں نہیں ہو تم دونوں کیوں راہل کیسی بات ہے ارے نہیں مودی جی کیسی بات کر رہے ہو خوش آئے ہم بہت خوش ہیں ممی جی چائے بنا لو دو کب مودی جی یوگی جی اتنے دن بات گھر آئے جارہ میمان نواجی بڑیا طریقے سے کر لو میرے بیٹے کیسے چائے بناو یہ بتا سکر رکھ کر تو آئے نہیں یا سکر لیا دو روپے کی لالو جی کی دکان سے ادھار ارے کوئی بات نہیں ہے سکر نہیں ہے سونیا جی کوئی بات نہیں ہے سیدھے کھانے کا انتجام کرو چائے نہیں پیئیں گے ہم چائے پینے کے تو بہت سے موقع آتے رہیں گے پورے ایک مہینہ رکھ کے جائیں گے آپ کے گرم ایک مہینے میں کم سے کم ہجار بار چائے پینے گے آپ کے یہاں مودی جی یوگی جی آپ غلط ٹیم پہ آگئے میمانی کھانے کے لیے کل تو ہم ایک سادھی میں جا رہے ہیں بینگلور راہل تُو نے انہیں بتایا نہیں تھا دونوں لوگوں کو ہاں مودی جی آپ غلط ٹیم پہ میمانی کے لیے آگئے کل تو ہم بینگلور ایک سادھی میں جا رہے ہیں بہت جروری سادھی ہے رشتہ دار کی ہمارے بگر کیوں کرتی ہو سونیا جی اور راہل ہم تمہارے سادھی میں چلیں گے اور دوبارہ پھر آ جائیں گے یہی پہ تیہ دن رکھو گے سادھی میں ایک ہی دن تو رکھو گے سادھی میں چلتے ہیں بینگلور سادھی پہ ارے نہیں مودی جی یوگی جی سادھی چھوڑو جب تم آگئے ہو تو سادھی پہ نہیں جائیں گے چلو ارے ممی جی اپنا بھیجا بھی تو آگیا ہے آپ نے کہا تا بھیجا آتے ہی ماما کے یہاں پر اٹلی چلیں گے چلو اٹلی چلتے ہیں پرسوں کو مودی جی یوگی جی آپ دو دن سرے میمانی کھالو اس کے بعد ہم اٹلی نکل جائیں گے ماما کے یہاں راہل تمہارا بھیجا آپ آیا ہے ہم ہر دیس کا بھیجا اپنے جیم میں لیے پھرتے ہیں ہمیں بھیدیس کی میمانی تو بہت پسند ہے چلو تمہارے ماما کے یہاں پہ بھی چلتے ہیں ساتھ میں بہی پہ رکھ کے آئیں گے جتنے دن تم رکھ کے آوگے مودی جی یوگی جی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بھائیہ اور ممی جی ایک سے ایک نئے بہانے بنا رہے ہیں آپ یہاں پر نہ رکھیں اس لیے بیٹی پریانگا تم بھی کیا ہمیں بے بگوپ سمجھتی ہو ہمیں سم معلوم ہیں یہ بہانہ بنا رہے ہیں لیکن ہم یہاں پر ایک مہینے رکھ کر ہی جائیں گے ایک مہینے کی تو میمانی کھا کے جائیں گے یہ کچھ بھی کر لیں مہینوں کو بینیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو